موسیقی چناب ٹی وی کے ناظرین کو ہمارا خلوز بارہ سلام اور میں ہوں آپ کا میزمان نصیر احمد کھوڑا آج کی تازہ ترین خبروں کا شمارہ لے کر پیش ہے آج کی اہم خبریں موسیقی کھیل کا میدان تعمیر کرنے کے لیے سرکاری رکومات کا خرد برد بچوں نے جیب خرچ سے تعمیر کیا گراؤن موسیقی بیبلوتا میں پانی کی شریف کلت لائن پر تائنات ملازم تجارت میں مصروح اور کیندریہ ویدیالے جموں کے حکام کا دورائی کاسیگڑ کیندریہ ویدیالے کے لیے آراجی کا کیا مائنہ موسیقی سڑک کی ادم دستیابی کی وجہ سے زلہ ڈوڑا کے دور افتدہ گاؤں بنشالہ کے مقامی لوگوں نے انتظامیہ پر الزام آئید کرتے ہوئے کہا کہ ان کی درینا مانگ کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا ہے ان لوگوں کو سڑک تک پہنچنے کے لیے پانچ کلومیٹر کا سفر تیہ کرنا پڑتا ہے جس سے مقامی لوگوں کو شدید مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے جبکہ ضعیف العمر مرد اور خواتین کو شدید دکتوں کا بھی سامنا ہے یہ معاملہ جب ایلیشنل ڈیپٹی کمیشنر کے ساتھ معاملہ اٹھایا گیا تو انہوں نے پی ایم جی ایس وائی کے حکام سے بات کی جنہوں نے کہا کہ تیسرے مرحلے کے تحت ان کے گاؤں کو سڑک رابطہ سے منسلک کیا جائے گا سڑک کی عدم دستیابی کی وجہ سے زلہ ڈوڑا کے دور دراز گاؤں بنشالہ کے مقامی لوگوں نے انتظامیہ پر الزام آئید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے گاؤں کو سڑک سے جڑنی کی دیرنہ مانگ کو ہمیشہ نظر انداز کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے آج کے دور میں بھی سڑک تک پہنچنے کے لیے ان لوگوں کو پانچ کلومیٹر کی پیدل مسافت تیہ کرنا پڑتی ہے بنشالہ کے لوگوں کا ماننا ہے کہ جب بھی اس علاقے میں کوئی شخص بیمار ہوتا ہے یا کوئی حاملہ خاتون کو علاج مالجہ کے لیے یہاں سے زلہ ڈوڑا منتقل کرنا پڑتا ہے تو ان کو سڑک تک پہنچنے کے لیے کمز کم تین یا چار کلومیٹر کی پرخطر مسافت تیہ کرنا پڑتی ہے اور بسا اوقات اس قسم کے مریض سڑک کی مشکلات کی وجہ سے راستے میں ہی دم توڑ بیٹھتے ہیں سڑک کے مطالبے کو لے کر ان کے ایک وفد نے ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر ڈوڑا سے بھی ملاقات کی جنہوں نے محکمہ پردہن منتری گرامین سڑک یوجنا یعنی پی ایم جی ایس وی حکام سے بات کی اور اس نے حکام سے اس گاؤں کو تیسرے مریضے کے تحت سڑک رابطے سے جوڑنے کا یقین دلایا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ بنشالہ کے عوام کو سڑک رابطے سے جوڑنے کا یہ خواب کب شرمندہ تعبیر ہوگا ترتیب و پیشکش پشتاک احمد دیو ترتیب و پیشکش پشتاک احمد دیوی میرا نام وکار جونیز باتھے میں بنشالہ کا رہنے والا ہوں ہم نے بہت بار گورنمنٹ جمہورن کشمیر سے اپیل کی کہ روڈ کی ہمیں بہت ضرورت ہے ہمیں پانچ سال ہو گئے روڈ کی مانگ کرتے ہوئے لہذا گورنمنٹ نے ہماری ایک بھی نہیں سنی کبھی نہیں ہماری باتوں کو وہ مائنے رکھا ہمارا مسئلہ حل نہیں کیا یہی کہتی ہے ہم ہر گورنمنٹ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمیں روڈ دو ہمیں روڈ دو لہذا گورنمنٹ کہتی ہے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرزوں ایسے ہی چلا رہتا ہے چلا آرہا ہے پانچ سال سے ہمارا سلسلہ اور جب بھی ہمارا یہاں کوئی بھائی بیمار ہوتا ہے یا ماں بہن بیمار ہوتی ہے جیسے کی دیلیوری ہوئے ہیں ہوتی ہے تو بہت مشکلات جیسے کی ایکسیڈنٹ جیسے حادثات ہوتے ہیں تو پھر ہمیں ان کو کہندو پر اٹھا کر پانچ چھے کلومیٹر دور لے جانا پڑتا ہے تب تک پیشنٹ کی حالت اس سے زیادہ بہتر ہو جاتی ہے لہذا ہم گورنمنٹ سے ہی اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں روڈ دیجئے کیونکہ ہمیں ہم پیشنٹ کی بہت ہی قلت ہوتی ہے اگر ہم نے اس کو روڈ پر لے جانا ہوتا ہے کیونکہ وہ تو اس سے زیادہ ہم گورنمنٹ سے ہی چاہتے ہیں کہ ہمیں روڈ دیجئے اور ہم کچھ نہیں چاہتے ہیں ہمارے روڈ کی ضرورت ہے ہمارے بہت ضرورت ہے اس میں روڈ کی بہت ضرورت ہے ہمیں اپیل کرنی تیسٹی کی دیمیشن سے یہ ملونا بانچالا روڈ ہمیں چاہیے بہت ہی ضروری ہے امبر جنسی روڈ ہے دیکھیں خود ہی دیکھیں کہاں ہمارے جامو کشمیر گورنر انظامیاں کہیں نہیں ہے میرے خیلسی جی اگر ہمیں اس دور میں بے روڈ نہیں ملے گی پھر کب ہمیں مل سکتے روڈ جب آپ کو کوئی پیشنٹ ہوتا ہے اس کو آپ کو کندو پہ اٹھانے کندو پہ اٹھانا پڑتا ہے یہاں تو پالکی کا انزام کرتا ہے یہاں تو دیشی ملو لکڑی کا سٹریج بنانا پڑتا ہے اس پہ چلانا پڑتا ہے اس لئے امرجنسی روڈ ہے ایڈمیسرشن سے گزارش ہے کہ روڈ کے بہت ضرورت ہے روڈ ہمیں روڈ کی بہت ضروریات ہے تو یہ روڈ تک پہنچنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے ایک دو گھنٹہ لگتا ہے پانچ کلومیٹر دور ہے اور چڑھائی کا ایریا ہے اگر کوئی زیادہ سیریس مدد پیشنٹ ہو تو وہ روڈ پہ پہنچنا ناممکن ہے اگر ہم اسے جل سے جل انزام کرتے اس کو علاج کرنے کا وہ تب تک جان سے جان گواہ بیرتا ہے اچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ لاسٹ زلہ انتظامیہ سے زلہ انتظامیہ سے مگزارش ہے کہ ہمیں روڈ کی بہت ضرورت ہے تو ہمیں روڈ کی کندکویٹی کریں مجھے محمد عبیب شاہل بانشیدان روڈانوال ایشی روڈوکس وارا کیلس وارا پرابلم وارا گزار شکر ہر گورنمنٹ اسی جس تی گورنمنٹ لوگیون پانچ 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 ٹائم اس لیکن ہر وقت تیمان دافتہ رانا آپسن مان اس پھیک تپک پک سائن سون چھنی ایم مسل کے حال کاریم روڈوکس ساکت پرابلم پیون ایش بیمار نیو نیو کونس پوش جانگ یوتاں سو یہاں کانگیس تیو موڈوک مسل لوڈواد گیس کیا یوتا روڈوکس ایش بیتس وارا شکر ہنجوا توسوotteنگ نواز پراہ بلنان سو چھنا سو شیریر لہذا اس گورنمنٹا اسی انتزامی یا سکاریم ایش گیس کے نبات ی ярم لچان نہیں جو بات سکارن چان وانن آجeu یل کوشش کریں آدمینس punto pentru ا엽نس والگنل موشش کریں ہم نے اسے بڑا منہ پر چاککا وہ لگ بگ دو کلومیٹر چڑھائی پینا میں لیایا ہم بڑا تھے لہذا ہم بڑا مجبور ہیں ہم نے روڈ کی ذریع کوئی ہم نے آرادر دیکھ تو نہیں روڈ نہیں ہے ہم نے روڈ لوڈے جائے ہم نے دور کے پھر ہم نے یہ روڈ کی ضرورت ہے روڈ ہم نے آنی ہے لہذا میرا نام قاسمدین گجرہ ہم بنشلا کر رہے ہیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بنشلا ویلیج ہے گندنا ملاک میں گندنا تسل میں ہماری نوٹس میں بھی آیا ہے کہ وہاں پہ ابھی تک روڈ نہیں پہنچی ہے اس ویلیج میں جس کی وجہ سے لوگوں کو پیشنٹ کو یا ایسے بھی پیدل شکٹ کرنا بڑتا ہے یہ ہماری نوٹس میں آیا ہے میں نے اس کا معلومات لی ڈپارٹمنٹ سے یہ ویلیج ہے جو مین پی ایم جیسو روڈ گندنا کا ہمارا اس سے کوئی آدھا کلومیٹر دوری بھی ہے ابھی یہاں پہ کوئی روڈ پروپوزڈ بھی نہیں ہے آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے اس میں کوئی روڈ سنکشن ہو جائے لیکن آپ کو ایسے بھی معلوم ہے کہ ہمارا ڈسٹک ہلی ہے سکیڈرڈ پاپولیشن ہوتی ہے ہر گرر روڈ کے پاس نہیں ہر گرر کے پاس روڈ نہیں پہنچ سکتا تو یہ تو رہے گا ہی کہ کچھ لوگوں کو اوپر نیچے پیدل بھی چڑنا پڑتا ہے تو ابھی کیا لکتا کتنی دکت آلیا ہے لوگوں کو آنے والا دور نہیں ہوتا ہے ان پہاڑی علاقوں میں لیکن جب کوئی امرجنسی پڑتی ہے ایسے پیشنٹس کو یا کوئی بیمار پڑتا ہے وہ سکت تو کافی دکت ہوتی ہے میں نے ابھی ایکشن پی ایم جی ایسوئی سے بات کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ تھرڈ فیز میں یہ شایدہ سے ایک ایکسنکشن ہوگی تو ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کا یہ خبرنامہ اپنے اختام کو پہنچتا ہے دیجئے اپنی میزمان نسی رحمت کھوڑا کو اجازت پھر ملیں گے